واہ کیا بات ہے یقین کرے بہت ہی مزے کی آئس کریم تینوں آئس کریم بہت مزے کی تیار ہوئی ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب ہاپ یو آرل ڈائنگ ویل ویلکم ٹو اینا تھا نیو ویڈیو اتنا سموت اور مو میں گھل جانے والا آئس کریم کا ٹیکسٹر کیسے آتا ہے اور مارکٹ میں ایسا کیا یوز کرتے ہیں جس سے آئس کریم کا ٹیکسٹر پر قرار رہتا ہے اور اتنی شدید گرمی میں بھی آئس کریم اپنا ٹیکسٹر پر قرار رکھتی ہے اور جلدی ملٹ بھی نہیں ہوتی یہ سب باتیں آج اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں لیا ہے ایک باؤل اور اس میں ایٹ کروں گی ون کپ ویپنگ کریم آپ کوئی سے بھی یہ یوز کر لیں میں یہاں پہ ویپی ویپ کی یوز کر رہی ہوں یہ بہت اچھی کریم ہے پہلے تو صرف یہ آن لائن ملتی تھی اور اب تو یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہے ایزیلی اور یہاں پہ جی میں نے ون کپ لیا ہے چل ویپنگ کریم کا اب میں اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی یہاں تک کہ اس کی سٹیف پیک سی بان جائیں یہاں پہ سٹیف پیک بننا سٹارٹ ہو چکی ہے آپ نے اتنا ہی بیٹ کرنا ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی کنسنسٹینسی ایسی ہونی چاہیے یہاں پہ میں آپ کو باؤل اُلٹا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بالکل یہ اپنے ٹیکسٹور میں برقرار ہے اور اسی طرح اس کی سٹیف پیک بننی چاہیے اور اب میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون کنڈنس ملک ایٹ کر دیا ہے آپ یہ گھر میں بنا کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور مارکٹ والا کوئی سا بھی آپ یوز کریں بس کنڈنس ملک میں نے ایٹ کیا ہے اور اس کو بھی اب میں بیٹ کر لوں گی کنڈنس ملک ایٹ کرنے سے اس کا ذرا کریمی ٹیکسٹور رہتا ہے میں اوریو آئیس کریم بنانا چاہ رہی تھی بٹ اوریو کا تو ہم نے بائی کٹ کیا ہوا ہے بٹ اس کے نیمل بدل میں نے یہاں پہ رائٹ بسکٹ لیا ہے اور رائٹ بسکٹ بھی اوریو کا ہی فلیور دیتا ہے اور اسی طرح میں نے اس کو پیکٹ کے اندر ہی کرش کر لیا اور پھر اس میں میں نے 1.5 پیکٹ میں نے ایٹ کر دیا اور کچھ میں نے بچا لیا تھا کہ اوپر میں اس کو گارنشنگ کر دوں گی then میں نے اب اس کی مکسنگ کر لی ہے اس آئیس کریم کا فلیور مکڈانل کی میک فلری سے بہت ملتا ہے اور مکڈانل کا بھی بائی کٹ ہے اور جب دل چاہتا ہے یہ آئیس کریم کھانے کا تو میں اسی طرح بناتی ہوں اور یہاں پہ جی جو کام مجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا وہ میں اب کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے سیکرٹ پاوڈر جو کہ اس میں ایٹ کیا جاتا ہے ایکشلی میں یہ آئیس کریم سٹیبلائزر پاوڈر ہے یہ ہم نے اس کا 1 ٹی سپون ایٹ کرنا ہے اور 5 ٹی سپون میں نے یہاں پہ گرم پانی کے ایٹ کرنے ہوں اور اس کی بہت اچھی طرح سے مکسنگ کرنے ہوں یہاں تک کہ یہ فارمی سائز کا ٹیکچر ہو جائے گا اور اپنے ویٹ سے بہت ہی لائٹ فلفی سا لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کا یہ ٹیکچر آ جائے گا جب تک اس کا ایسا ٹیکسٹر نہیں ہا تھا تب تک آپ 1 ٹی سپون اس میں گرم پانی ایٹ کرتے رہیں اور اس کی مکسنگ کرتے رہیں جب تک یہ ٹیکچر آ جائے گا اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں 1 ٹی سپون ایٹ کر دوں گی 1 کپ ویپنگ کریم کی اگر آئیس کم بنا رہے ہیں تو اس میں 1 ٹی سپون ہی اس کا جائے گا پھر اس کی بہت اچھی طریقے سے اس کی مکسنگ کر دوں گی یہاں بیٹر کے ساتھ ہی میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں اب یہاں پہ آپ اس کی کنڈیشن چیک کریں اب میں اس کو سپیچولا سے اکٹھا کر لوں گی اور اسے ایک باول میں ٹرانسفر کر دوں گی آئیس کریم سٹیبلائزر پاورڈر بہت ہی کم یوز آتا ہے اور اس کی بہت ہی کم کونٹیٹی سے دیکھیں آئیس کریم اتنی مزے کی بنتی ہے نا اور اس کا ٹیکچر بھی خراب نہیں ہوتا اب ایک بار میں نے یہ سٹیبلائزر پاورڈر تیار کر لیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ 3 فلیور میں آئیس کریم کے تیار کرنے ہیں اور وہ پھر بھی بچ جائے گا اس کی کونٹیٹی اتنی کم یوز ہوتی ہے آپ ایک بار یہ منگوا کے رکھیں کافی ٹائم آپ کا چلے گا اور آپ کو جب بھی آئیس کریم بنانی پڑے اور اسپیشلی گرمیوں میں جب آئیس کریم بناتے ہیں تو وہ بناتے ہی جب لیٹ میں ابھی ایٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ملڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آئیس کریم کا ٹیکچر بلکل بھی برقرار رہی رہتا اور اس طرح سے یہ پاورڈر ایٹ کرنے سے آئیس کریم سٹیبل ہوتی ہے اس کا اسی لئے تو نام ہے آئیس کریم سٹیبلائزر پاورڈر یہ آئیس کریم کو سٹیبل کرتی ہے اور ہماری آئیس کریم کرسٹرلائز بلکل بھی نہیں ہوتی اب یہاں پھر میں نے آئیس کریم کو اوپر سے سموتھ کر کے اوپر کرش کیا ہوئے میں نے کوکیز ایٹ کر دی ہیں اور کلنگ ریپ سے میں نے اس کو اوپر سے کور کر دیا ہے then میں نے اب اس کا کیپ بند کر کے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور اس کو فریزر میں بس اس کی بیس پہ ہی رکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد میں اب نیکسٹ فریورٹ ریڈی کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں مہنگو آئیس کریم کیار کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے اسی طرح سٹیف پیک کر لی ہے آئیس کریم کی وان کا پیٹ کر کے اور یہاں پہ اسی طرح میں نے تو ٹیبل سپون میں نے کنڈنس ملک اٹ کیا ہے then میں اس کی بھی بہت اچھی طرح سے مکسنگ کر دوں گی اور مہنگو آئیس کریم کا کلر ہوتا ہے تھوڑا سے ییلوی ییلو کلر تھوڑا سا پرومیننٹ کرنے کے لیے میں نے ییلو فوڈ کلر بھی ایٹ کر دیا ہے اور میں اس کو بھی بہت اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اب ییلو فوڈ کلر بھی میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے مہنگو پل سمپل مہنگو کٹ کر کے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اور پانی ایٹ کے بغیر گرائنڈ کرنا ہے پانی ایٹ نہیں کرنا مہنگو پل تقریباً ایک گلاس ہے اور ایک گلاس کے قریب میں نے یہ ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو بھی بہت اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہاں پہ مہنگو پل بھی میں نے اس میں بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب میں یہاں پہ بھی 1 ٹی سپون آئس کریم سٹیبلائزر جو ہم نے تیار کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پہ 1 ٹی سپون ہی ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹا سا چمچ کے ساتھ ہی اس کا ٹیکسچر اتنا حسین ہو جاتا ہے نا میں پہلے بھی آئس کریم تیار کرتی تھی اور اس میں آئس کریم سٹیبلائزر ایڈ نہیں کرتی تھی تو آئس کریم فورن سے پہلے ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی اور اکثر کرسٹلائز بھی ہو جاتی تھی جب سے میں نے آئس کریم سٹیبلائزر پاورڈر ایڈ کرنا سٹارٹ کیا ہے آئس کریم کا ٹیکسچر بہت ہی سموتھ اور اتنا یمی سا بنتا ہے نا موہ میں گھل جانے والا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے اور اس کا فلیور اتنا انہینس ہو جاتا ہے نا یقین مانے آپ کے آئس کریم کھائیں گے آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا اور اکثر بزار کی بھی ہوتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے لیکن یہ آئس کریم آپ جتنی بھی کھائیں گے نا آپ نے کہنا نہیں یہ کم ہے اب یہاں پہ میں نے مہنگو آئس کریم بھی تیار کر لی ہے اب ہم آتے ہیں چوکلیٹ آئس کریم کی طرف بہت ہی ایزی اور اتنی ایزی پیزی یہ آئس کریم ہے نا بزار کی اتنی مہنگی جو چوکلیٹ آئس کریم کھاتے ہیں یقین مانے آپ پہ ایک بار اس طرح سے یہ چوکلیٹ آئس کریم بنا کر دیکھ لیں آپ بزار کی آئس کریم بھول جائیں گے یہ آئیس کریم کھانے کے بعد آپ بزار کی آئیس کریم آپ کو بلکل بھی نہیں اچھی لگے گی یہاں پہ جی میں نے پھر ون کپ ویپنگ کریم لی ہے اور اس کی میں نے سٹیف پیک بنا لی ہے اور یہاں پہ جی آپ چیک کر رہے ہیں میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ میں نے سٹیف پیک اس کی بنا لی ہے اب یہاں پہ میں نے کوکو پاورڈر ایٹ کرنا ہے کوئی سا اچھی کمپنی کا آپ کوکو پاورڈر ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایٹ کیا ہے یہاں پہ چوکلیٹ فلیور لانے کے لیے میں نے کوکو پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ایک تو کلر بھی آ جائے گا اوپر سے فلیور بھی آئے گا چوکلیٹ کا اور یہاں پہ 2 ٹیبل سپون میں نے کنڈنس ملک ایٹ کر دیا ہے then میں اس کی بہت اچھی طرح سے مکسنگ کر لوں گی آپ کے پاس اگر چوکلیٹ ایسنس ہو تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور مجھے یہاں پہ ضرورت بالکل نہیں پڑی کیونکہ میں نے یہاں پہ کوکو پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اور میں یہاں پہ چوکلیٹ ایٹ کروں گی آپ کوئی سے بھی کوکنگ چوکلیٹ ایٹ کر سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون چوکلیٹ میں نے لی ہے اور یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون میں نے ویپنگ کریم کا ایٹ کر دیا ہے اور اس کو مائکرو ویب کر لوں گی then اب یہ مائکرو ویب ہو چکی ہے اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہ ہماری چوکلیٹ گناش تیار ہو گیا ہے آپ یہ ڈبل بوائلر پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہماری چوکلیٹ گناش بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں یہی چوکلیٹ گناش میں اس میں ایٹ کر دوں گی صرف ایک منٹ کا یہ کام ہے اور ساتھ ہی میں نے اب اس کی بھی مکسنگ کر دی ہے چوکلیٹ کو بھی اس میں بہت اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے then میں اب اس میں بھی سٹیبلائزر جو میں نے تیار کیا ہے ون ٹی سپون میں اس کا ایٹ کر دوں گی then میں اس کی بھی بہت اچھی طرح سے مکسنگ کر دوں گی یہاں پہ جی ہماری چوکلیٹ آئس کریم بھی بلکل تیار ہو چکی ہے اتنا مزے کا اس کا ٹیکچر ہے اور پلیور ہے چوکلیٹ آئس کریم بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ جی میں نے چوکلیٹ آئس کریم کو بھی ایک کنٹینر میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو میں سموتھ کرتے ہوئے ایٹ کر دی جاؤں گی اور اس طرح سے ہمارا کنٹینر فل ہو گیا ہے اور یہاں پہ جی میں نے جتنی آئس کریم تھی اس میں ایٹ کر دی اور یہاں پہ میں اب اس کی ڈیکوریشن کے لیے کچھ چوکلیٹ چپس ہیں وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی آپ کے پاس کوئی سی بھی چوکلیٹ ہو اس کو آپ اسی طرح چھوڑی کی مدد سے کرش کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس پہ چوکلیٹ چپس ایٹ کر دی ہے اور اب میں اس کو بھی اچھے سے ریپ کر کے اس کو کور کر دوں گی اور اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے تینوں آئس کریمز تیار کر لی ہے بہت جلدی سے یہ تیار ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جی میں نے اب یہ آئس کریمز فریزر میں رکھ دی رہی ہے اور آٹھ سے بارہ گھنٹے تک میں اس کو جمنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ آئس کریمز ٹیپلائزر ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ون ٹی سپون سے یہ میں نے تیار کیا اور یہ میرا اتنا سارا بچ بھی گیا ہے آپ بلکل تھوڑا سا بس اتنی سی کونٹیٹی آپ اس میں استعمال کریں اور پھر آپ اس کو یوز کریں بہت ہی کم یہ یوز ہوتا ہے اور اب یہاں پہ آئس کریم جاری ہیں فریزر میں یہ شام کا ٹائم ہے اور اب ہم ملتے ہیں نیکس مارننگ یہاں پہ جی آئس کریمز ہماری بلکل تیار ہو چکی ہیں اور اگلی صبح ہماری آئس کریم بلکل بہت اچھی طرح سے جم چکی ہیں اب میں آپ کو ون بے ون اس کو اوپن کر کے دکھاؤں گی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہماری آئس کریمز ریڈی ہو گئی ہیں اور تینوں فلیور اپنی اپنی جگہ بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے اب میں آپ کو ان آئس کریمز کا ٹیکسٹر بھی چیک کرواؤں گی اتنا سمودھ اس کا ٹیکسٹر ہے اور کرسٹالائزیشن تو اس میں بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ون بے ون میں آپ کو سارے جو فلیورز ہیں سب کا آپ کو ٹیکسٹر چیک کرواؤں گی بہت ہی مزے کا اور اس آئس کریم کی تو کیا ہی بات ہے یہ تو بلکل مکڈانلڈ کی جو میک فلیوری ہے اسی کا فلیور دیتی ہے اور اب میں آپ کو مینگو آئس کریم کا بھی ٹیکسٹر چیک کرواتی ہوں بہت ہی زبردست ہماری یہ مینگو آئس کریم تیار ہوئی ہے اتنی شدید کرمی میں یہ مینگو آئس کریم آپ بنائیں اور بچوں کو کھلائیں سب کو بہت پسند آنے والی ہے مینگو آئس کریم کیا آپ اسی طریقے سے آپ ڈیفرنٹ فلیورز آپ خود ہی تیار کر سکتے ہیں سٹرابری ونیلہ آپ کوئی بھی فلیور اسی میتھر سے آپ بنائیں اور مزے دار آئس کریم آپ کے گھر میں ہی تیار ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہماری مینگو آئس کریم کا بھی میں نے آپ کو ٹیکسٹر چیک کرویا اور اب میں آپ کو چوکلیٹ آئس کریم کا ٹیکسٹر چیک کرواتی ہوں واہ کیا بات ہے یقین کرے بہت ہی مزے کی آئس کریم تینوں آئس کریم بہت مزے کی تیار ہوئی ہیں اکثر لوگ چوکلیٹ آئس کریم بنانے کے لیے اس کا ایک لیکوٹ تیار کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں چوکلیٹ ٹریڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئس کریم میں ایڈ کرتے ہیں میں اسی میتھر سے چوکلیٹ آئس کریم کیار کرتی ہوں بہت ایزی یہ میتھر ہے آپ بھی اس میتھر کو فولو کرتے ہوئے آئس کریم بنائیں اور پھر دیکھئے گا کمائے اب یہاں پہ دیکھیں کتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے مجھے آئس کریم باہر نکالے ہوئے دیکھیں ملٹ ذرا بھی نہیں ہوئی اور اپنی شکل میں بلکل اسی طرح ہے اور یہاں پہ جی اب میں آپ کو آئس کریم کھا کر بھی چیک کرواتی ہوں یہاں پہ جی میں کھا بھی رہی تھی اور کھلا بھی رہی تھی یہاں پہ میں آئس کریم کھلانے کا یہ جو سین ہے میں اس لیے میسنی کر رہی تاکہ آپ کو بیک پہ جو پڑی آئس کریم ہیں آپ وہ دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے لیکن یہ اپنی شکل میں بلکل اسی طرح ہے برقرار ہے اور ان کا ٹیکسچر بلکل بھی خراب نہیں ہوا یہاں پہ میں نے سکپ نہیں کیا بلکہ سپیڈ بڑھا دی ہے اور یہاں سے ہی آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ آئس کریم کا ٹیکسچر بلکل بھی خراب نہیں ہوا اور یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے ہے یہ میں آپ کو قریب سے بھی چیک کرواری ہوں ماشاءاللہ سے اس طرح سے آپ سٹیبلائزر اگر ایڈ کرتے ہیں آئس کریم میں تو بہت ہی فیٹ آپ کی آئس کریم تیار ہوتی ہیں اب تو گرمیاں بھی ہیں اور گرمیوں میں آئس کریم بھی بہت سیل ہوتی ہے اور جو لوگ ہوم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح آئس کریم اپنی تیار کر کے سیل کر سکتے ہیں یہاں آپ آئس کریم پر فوکس کریں ماشاءاللہ سے کتنی کریمی تیکسچر کتنا سموتھ ہے اور بلکل بھی خراب نہیں ہوا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہماری آئس کریم تیار ہوئی ہے آپ بھی اس طرح سے آئس کریم تیار کریں اور گھر میں بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور انجوائے کریں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنی پرنڈز اور فیملی میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کا سبسکرائب بھی کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیا اور اللہ حافظ